ہیلو پرینٹ کیسے ہو آپ سب؟ آسا کرتا ہوں کہ سب بڈیا ہوں گے آج ہم آپ کو جنوری کے مہینے میں آپ کہاں کھاں گھومنے جا سکتے ہیں یہ بتانے والے ہیں جنوری کا مہینہ یعنی نئے سال کا آگمن جیسے ہی نئے سال کا آگمن ہوتا ہے ویسے ہی ہم اور آپ گھومنے کے لیے بھارت کے اچھے اچھے جگہوں کے بارے میں سرچ کرنے لگتے ہیں کہ سال کی شروعات ایسی جگہ سے ہو جسے ہمیشہ کے لیے یادوں میں سمیٹ لیا جائی جنوری کے مہینے میں برب بارے کا مزہ اٹھانے کے لیے کئی لوگ بیسٹ ہیل سٹیشن سرچ کرنے لگتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے ہیل سٹیشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں جنوری کے مہینے میں گھومنے کے لیے آپ ہر بار ایکسپلور کرنے جا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں فیشت ہے بھر مور ہماتل پردیس بھارت کا ایک ایسا راجے ہیں جہاں گھومنے کے لیے ایک سے ایک بہترین اور عدبوت ہیل سٹیشن ہے اس راجے میں ہر سال لاکھوں دیسی اور بھی دیسی شہرانی بھی گھومنے کے لیے پہنچتے رہتے ہیں ایسے میں اگر آپ جنوری کے مہینے میں کسی منمہوک اور عدبوت ہیل سٹیشن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بھر مور ہیل سٹیشن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ بہترین جگہ چمبہ سے لگ بک 61 کلومیٹر دور ہے بھر مور میں آپ 84 مندیر کنگتی گاؤں ہڈسر وارٹر ہول اور مڑی میں ہیس دھیل جیسی بہترین جگہوں پر گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں یہاں آپ سنو رائٹ کا بھی لوگ توٹھا سکتے ہیں اب ہے سناسر شملا منالی مسوری اور نینیتال آدھی ہیل سٹیشن گھومنے کے لیے بھاری سنکھیا میں سیلانی پہنچتے رہتے ہیں لیکن سناسر ایک ایسا ہیل سٹیشن ہے جہاں بہت کم لوگ ہی گھومنے کے لیے پہنچتے رہے ہیں جی ہاں کٹرہ سے لگ بک دو گھنٹے کی دوری پر سناسر ایک ایسی جگہ ہے جہاں برپ بھاری کے سمیے سفید چادر سے ڈھک جاتی ہے اونچے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل اس جگہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کام بھی کرتے ہیں یہاں آپ سنو رائٹ یا پھر ٹریکنگ کا مجھا بھی اٹھا سکتے ہیں نیکسٹ ہے سانگلہ نئے سال اور گم نان کے ساتھ کسی ساتھ جگہ گھومنے کا ایک الگ ہی مجھا ہوتا ہے گم نان جگہ پر گھومنے کا ایک مجھا یہ ہے کہ آپ کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور آپ جی کھول کر مستی اور دھمال کر سکتے ہیں کنہ اور شے لگ بک 71 کلومیٹر کی دوری پر موجود سانگلہ حسین وادیوں کا گھر ہے ہر طرح برپ سورج کی روشنی سے چمکے ہوئے پہاڑ گھنے جنگل اس جگہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کام کرتے ہیں سانگلہ میں آپ ایڈوینچر ایکٹیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کمرو کیلا بسپا ندی اور بٹسیاری گام جیسی جگہ پر گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں گھنسالی دیو بھومی یعنی اتراکھنڈ میں بھی گھومنے کے لیے ایک سے ایک بہترین ہیلی سٹیشن موجود ہے اور ہر سال لاکھوں دیشی اور ویدیشی شیلانی بھومنے کے لیے پہنچتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اتراکھنڈ کی حسین وادیوں میں بھومنے کا سوق رہتے ہیں تو پھر آپ کو جنوری میں گھنسالی بھومنے کے لیے جرور جانا چاہیے سمودر تل سے لگ بھگ ہزار سے ادھیک میٹر کے انچائے پر موجود گھنسالی کئی خوبصورت جگہوں کے لیے پرشید ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ایک پیارا سا کمینٹ ضرور کریں دھنیواد ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھی